یہ انیشل کومنٹ آئی ہے بخاری صاحب اس پر بتایا نا آپ یہ اس چھے ہفتے کے پیریٹ کو پولٹیکلی سپیکنگ چونکہ ہر چیز کے پولٹیکل اینگلنگ تو ہوتی ہے نا لوگ اس کو ایک دوسری رجل سے دیکھتے تو ہیں نا کیا پی ایم ایل ای نے صحیح یوٹلائز کیا ہے میں نہیں نواشری صاحب کی بیماری پر شک کر رہا کچھ لیکن ہر آدمی کے ذہن میں سوال تو اٹھ رہا ہے نا کہ کہاں تو آپ اس حد تک وہ تھے میڈکلی انفٹ تھے کہ آپ عدالت سے کہہ رہے تھے پلیز مجھے جیل سے نکال لیں تاکہ میں علاج کرواؤں اور آج ایک مہینہ ہو گیا ہے آپ کسی آسپٹل میں ایڈمیٹڈ نہیں ہیں تو اس سے مخالفین کو موقع تو ملا نا تنقید کرنے کا بخاری صاحب دیکھیں میں لاجلی حامد میر صاحب کے ساتھ اتفاق کرتا ہوں کہ قانون میں ایسی کوئی گنجائش موجود ہے یا نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی ابحام نہیں بلکہ صحیح لیکن جیسا کہ اس سے پہلے کہ جب ان چھے ہفتے کی زمانت دی گئی تھی تب بھی یہی کہا گیا تھا وکلا کی طرف سے بھی جیجز کی طرف سے بھی اور جو لیگل ایکسپرٹس ہیں کہ قانون میں تو ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ سنٹینس پریزر کو آپ جو ہے وہ بیل دے دیں لیکن مجھے اس وقت زرہ یعنی میں کنفیوز ہو جاتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کہ جو نرو کا رولہ ڈالا ہوا ہے طریقہ انصاف کی لیڈرشپ نے چھوٹے سے چھوٹے ورکر سے لے کے اور بڑے سے بڑے لیڈر تک وہ سب کہہ رہے ہیں نہیں ہونے دیں گے نہیں ہونے دیں گے تو مجھے یہ احتمال ہوتا ہے کہ شاید کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے ضرور پچھلے پورے دور میں یہ خاص طور سے جو زوال کا دور ہے پی ایم ایڈن کا وہاں آپ یہ دیکھئے کہ دو ادارے جو ہیں ان کی بہت قربت رہی ہے وہ ہے فوجر جوڈشری اور اگر یہ کومبینیشن اسی طرح سے چل رہا ہے ابھی تک بھی جس کے بارے میں بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں تو ممکن ہے کوئی نہ کوئی گنجائش نکال لی جائے اس کی این ار او نہ دینے کی بات جو ہے نا وہ طریقہ انصاف کے بس کی نہیں ہے نہ انہوں نے دینا ہے نہ یہ ان کے بس میں ہے جنہوں نے دینا ہے اسے آپ بھی جانتے ہیں عیاض صاحب بھی جانتے ہیں عمیر صاحب بھی جانتے ہیں جنہوں نے دینا ہے اور جب وہ دینے پر آ جاتے ہیں این ار او تو ایسے ایسے راستے نکلتے ہیں کہ لوگ جو ہیں ہسپتال جاتے جاتے جو ہیں اگر کوئی بھی نوازشری صاحب کو این آر او دینا چاہتا ہے کیوں چاہے گا یا تو یعنی نوازشری صاحب کی پوزیشن اس وقت اتنی تگڑی ہو اس وقت تو ظاہرہ الیکشن وہ ہار چکے ہیں ایموشنلی وہ ٹوٹ چکے ہیں کلسوم صاحبہ کے بعد تو کسی کو کیا پڑی نوازشری صاحب این آر او دینے کی یا بلکل ٹھیک جی میں اس کا جو میرے نزدیک جوازہ وہ یہی ہے کہ جو اس وقت حکومت سٹنگ گورنمنٹ جو ہے وہ توقعات کے مطابق شاید ڈیلیور نہیں کر رہی ہے میں یہ تو نہیں کہوں گا یہاں پر کہ وہ کس کی توقعات کے مطابق ڈیلیور نہیں کر رہی ہے وہ سب آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں اور دو مین سٹیم پارٹیز کو پولیٹیکل پروسس سے یا ڈیموکریٹک پروسس سے آؤٹ کر کے کسی ایک جماعت کی آؤٹ رائٹ سپورٹ کرنا یہ میرے خیال سے بہت زیادہ ایکسپٹیبل فیکٹ نہیں ہے تو جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے وہ ہمیشہ دو دو گھوڑوں کے اوپر کھیلتی ہے تو اگر ایسا کوئی راستہ نکل آتا ہے یا نواز شریف صاحب جن کی زبان خاموش ہے نہ ان کی بیٹی بول رہی ہے نہ وہ بول رہی ہے ان کے بھائی جو ہیں وہ بہت زیادہ پرو اسٹیبلشمنٹ دکھائی دیتے ہیں تو ایسی صورت میں کہیں نہ کہیں کوئی سے ڈیل کہہ لیجئے اسے ڈیل کہہ لیجئے مطلب اوپوزیشن لیڈر جو ہے وہ شہباز شریف صاحب ہے لیکن وہ مارکس این سپینسر کے چکر لگا رہے ہیں برطانیہ میں یہاں تقریر بلاول صاحب کر رہے ہیں